بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے اچھے سے ڈھیکل کل رئی امیدہ مل رہی ہوں کشمیری لال مرص کمنٹ ٹیسپون اس کے اندر ملا رہی ہوں کشمیری لال مرص کمیرک ملآweit مل آنیا اللہ ادرک اور لہسن کا موٹا موٹا کٹا ہوا میں نے اس کے اندر مکس کیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب تھوڑی دیر ہاتھوں سے مکس کریں گے تو نمک پانی چھوڑے گی کون فلاور کا بھی تھوڑا سا ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس طرح سے یہ نرم ہو جائے گا اور پھر ہم اس کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے بالس ٹائپ آپ چاہیں جس اینگل میں آپ چاہیں آپ بنا لیں اس طرح سے اور اس کو بنا کے سارے ہم بنا لیں گے تھوڑا سے اوول شیپ میں ہم دیں گے ان کا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بڑے ڈیفرنٹ سے بنتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا نئی چیز ہوتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی تو اس لیے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں بن گئے اب اس کو ہم بلکل میڈیم فلیم کے اندر اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ اندر تک ہمارے سکھ جائیں اور کرسپی سے سکھیں گے بہت زیادہ ہائی فلیم مت رکھئے گا ورنہ اوپر سے لال تیز ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگیے دیکھیں ہمارے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں ہم ان کو نکال لیں گے اور اب ہم اس کی گریوی تھوڑی سی بنائیں گے یہ دیکھیں 2 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر آئل لیا ہے اور اس کے اندر میں نے 3-4 ثابت لائل مرچے اور ادرک لہسن فائن چاپ کر کے اس کے اندر ایٹ کیا ہے 1 ٹیبل سپون تقریبا ادرک لہسن تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا فرائی ہو جائے تو یہ تھوڑی سی پیاز ہے تقریبا 3-4 ٹیبل سپون اس کو بھی میں نے بالکل فائن چاپ کر لی تھی بہت زیادہ اس کے اندر گریوی نہیں ہوتی بہت مسالے نہیں ہوتے ہیں تو اس حساب سے آپ اپنے جو بھی چیز بنائیں اس میں ڈالیں اس کے اندر آپ کے جتنے پوٹیٹو ہوں اس حساب سے کہ بلکل لپٹا لپٹا مسالہ رہتا ہے یہ دیکھیں 3 مینے مرچیں تھیں جس کو بیچ سے میں نے کٹ کر لیا تھا اس کو میں ایٹ کر رہی ہوں 65 آپ نے دیکھا یہ چکن 65 یاو کشمیری لال مرچ اس کے اندر 1 ٹی سپون نمک ایٹ کیا ہے میں نے اس کے اندر اب اس کے اندر دھنیا پوڈر میں نے تھوڑا سا ایٹ کیا ہے زیرہ پوڈر ایٹ کیا ہے 1.5 ٹی سپون اب اس کے اندر میں چاٹ کا مسالہ ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا اور یہ 3 ٹی بل سپون اس کے اندر پھٹا ہوا دہی ایٹ کر رہی ہوں اس کی گریوی میں دہی کا ٹیس بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کو آپ ضرور اور اس کو ہم اب تھوڑا سا فلیم میں نے ہائی کری ہوئی ہے اور اس کو ہم بھون لیں گے تھوڑا سی بلیک پیپر ایٹ کر رہی ہوں جس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے اب اس کے اندر میں 2-3 ٹی بل سپون اس کے اندر کیچپ ایٹ کر رہی ہوں کیچپ آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو ڈالیں لیکن کیچپ سے کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک گلیز آ جاتا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ ہم آلریڈی کمپلیٹ اس کو فرائی کر چکے ہیں اندر تک سے گل چکے ہیں تو اس لیے ورنہ یہ سوگی ہو جائیں گے تو مزیدار نہیں لگتے ہیں تو اب ہرا دھنیا میں نے اس کے اوپر ایٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں ہمارے پوٹیٹو سکسٹی فائب بلکل تیار کلر دیکھیں کتنا زبردست سا ریٹ کلر آیا ہے اس کے اندر اور بلکل ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زبردست سنیکس لگتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ